اسلام علیکم امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں پلے گراؤن میں اور فیملیز بھی دھوپ میں آئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اگر آپ ہاں اگر میں نہ بتاؤں کی کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی پکنک ہے کیا اچھا موسم ہے تو لوگ پہر نکلے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے الیکشن اور لوگ آ رہے ہیں سوری میں آج تا بول رہی ہوں بیچ میں ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں بورڈ آپ کو لگے گا نظر آ رہے ہیں ہاں تو یہ ہو رہا ہے الیکشن لوگ آتے ہیں کوئی لمبی لائن وغیرہ نہیں ہے حرام سے جاتے ہیں اور میں اپنا ورڈ ڈال چکی ہوں ساتھ میں سٹالز وغیرہ بھی ہیں اور درورس میں حلال آپشن بھی ہے سینڈوچز اور ڈونٹس اور کپکیکس وغیرہ اور یہ میری دونوں بیٹھے ہیں جو ہیں تین تین دفعہ آ چکی ہیں ابھی پھر کھڑی ہیں لائن میں لینے کے لیے اور دیکھ لیں الیکشن ڈے بھی پارٹی بنا ہوا ہے تو یہ تھا ہمارے الیکشن کے دن کے حالات اور میں ابھی شکر کر رہی ہوں کہ شکر ہے میں لے آئی تھی بچوں کو ساتھ کہ شکر ہے ان کا بھی تھوڑا کام ہو گیا انجوائی کر رہے ہیں اور پہلے میں سوچے تھی کیونکہ گھر پاس ہی ہے کہ بس میں جاؤں گی صرف اور جلدی سے جو ہے تو وورٹ ڈال کے آ جاؤں گی لیکن میں بچوں کو بھی لے کے آئی ہوں بلکہ سبھی لوگ لے کے آئی ہوئے ہیں کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اتنا ماشاءاللہ سے انتظام ہے پاکستان میں تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری دفعہ کب وورٹ ڈالا ہوگا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا شاید کیونکہ پاکستان سے نکلے ہوئے بھی پندرہ سال تو آرام سے ہو گئے ہوں گے تو اس سے پہلے ہی کہ ڈالا ہوگا کیونکہ ان پندرہ سالوں میں میں صرف دو دفع ہی واپس گئی ہوں وہ بھی آخری وزرٹ شاید سات سال پہلے تھا وہ بھی پانچ دن کے لیے تو نہیں یاد پاکستان میں لیکن جو یاد ہے کہ جب ڈالا تھا وہ اپنے گاؤں میں ہی جب ڈالا تھا وہ تو ایسے جیسے حشر کا مقام ہے یہ کیا ہے اتنی افرت افری ہوتی ہے شور لڑائیاں جگڑے پتہ نہیں کیا کیا تو یہاں پہ ایک آسٹریلیا میں ہم آئے تو ایسے پی آر پہ ملے پر ملے پرمنٹ ریزیڈنٹی تھے لیکن آپ پی آر پہ چب ہوتے ہو باقی سارے رائٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن ووٹ آپ تب ٹالتے ہو جب آپ سیٹیزن منتے ہو تو یہ پہلا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ میرا دو سال پہلے ہمیں سیٹیزنشپ ملی تھی ویسے تو ہمارا ساتھا سال شروع ہے ماشاءاللہ سیدھے اور دوہا میں جو سات سال تھے وہاں تو الیکشن وغیرہ ہوتے ہی نہیں ہیں جان چھوٹی ہوتی ہے ہوتی ہے ان باتوں سے لیکن اب جو ہے اگر آپ ووٹ نہ ڈالو تو آپ پہ جرمانہ ہوتا ہے تو ڈال نہیں تھا آج لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس راہ ہے میں کہتی ہوں یہ تو جلدی جلدی ووٹنگ ہوا کرے بچے بھی خوش ہم بھی خوش اوکی چی اللہ حافظ